اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ من قبلکم لعلکم تتقون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو آپ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہماری آج کی نشست کا عنوان استقبال ماہ مبارک رمضان ہے ہمیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کی کس طرح سے تیاری کرنی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے انسان اس دنیا کے اندر مسلسل اپنا وقت گزار رہا ہے اور انسان کی زندگی گزر جائے گی آپ زندگی اچھی گزاریں یا آپ زندگی بری گزاریں اور یہ دنیا میں کسی کو بھی باقی نہیں رہنا ہے یہ دنیا فنا ہونی ہے ایک انسان جو قیت خانے میں وقت کو پاس کرتا ہے وقت گزارتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے وہ اپنے بائے میں کیا سوچتا ہے یقیناً وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اس کا یہ وقت جل سے جل گزر جائے اسی طرح سے ایک انسان جو باغات میں رہتا ہے جو خوشگواہ محل کے اندر رہتا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یہ وقت رک جائے چاہے کوئی یہ سوچے کہ یہ وقت گزر جائے چاہے کوئی یہ سوچے کہ یہ وقت ٹھہر جائے دونوں صورتوں میں وقت گزر جاتا ہے وقت کو ہر صورت میں گزرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہاں پہ وقت گزار رہے ہیں آپ کس طرح سے ہیں کس قسم کے محول میں ہیں یہ اہم ہے اور ہم اس وقت کو کس طرح سے پاس کر رہے ہیں ہم ماہ مبارک رمضان کے قریب ہیں ہمیں ماہ مبارک رمضان کو گزارنا ہے ہم ماہ مبارک رمضان سے گزریں گے ہم ماہ مبارک رمضان کو اچھا گزاریں یا اچھا نہ گزاریں دونوں صورتوں میں بالآخر یہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس ماہ مبارک رمضان میں کیا اس قیدی کی طرح ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ وقت جلدی سے گزر جائے یا نہیں اس شخص کی طرح ہیں کہ جو ایک خوشگوار محول کے اندر ہے جو ایسے محول میں ہے ایسے زمان میں ہے جہاں پہ بہاری بہار ہے اور وہ ایک ایسے شخص کا مہمان ہے جس کا وہ عاشق ہے ایک ایسے شخص کا مہمان ہے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے ایسا شخص چاہے گا کہ یہ وقت گزر جائے یہ وقت پاس ہو جائے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا میار ہے آیا ماہ مبارک رمضان اس کے لیے ایک قید کی مانند ہے آیا ماہ مبارک رمضان یا اس کے لیے ایک ایسے محول کی مانند ہے جو نہایتی خوشگوار ہے اور وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے عزیزان محترم ہم نے عرض کیا کہ وقت گزر جائے گا چاہے ہم اسے اچھا گزاریں یا اچھا نہ گزاریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان اچھا گزرے تو ہم اس سے کس طرح سے استفادہ کریں ہم کیا کریں کہ ہمارا ماہ مبارک رمضان بہت اچھا گزرے اور ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں کسی بھی چیز سے صحیح طور پر استفادہ جب ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کی شہی شناخت رکھتے ہوں اگر آپ کسی چیز کی شناخت نہیں رکھتے اگر آپ کو کسی چیز کی معرفت نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے یہ ایک اہم نقطہ ہے سلسلے میں مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ہیرہ ہو مگر آپ اس کی شناخت نہ رکھتے ہوں آپ کو پتہ نہ ہو کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہیرہ ہے اور آپ اسے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا سمجھ رہے ہوں تو آپ اس کے باہر میں کیا سوچتے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا آپ اس کے باہر میں کچھ نہیں سوچتے آپ کسی کے بھی ہاتھ اسے سستے داموں بیچ دیتے ہیں آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں جل سے جل کیوں اس لیے کہ آپ اس کی قدر نہیں جانتے آپ اس کی معارفت نہیں رکھتے آپ کو اس کی شناخت نہیں ہے لیکن اسی طرح سے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہو لیکن آپ اسے یہ سمجھ رہے ہوں اپنی شناخت میں اپنی معارفت میں کہ وہ ہیرہ ہے اگرچہ حقیقت میں نہ بھی ہو تو آپ اس کے لیے جاکتے ہیں آپ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں آپ اس کے لیے پلان کرتے رہتے ہیں راتوں کو آپ کو نین نہیں آتی آپ سو نہیں سکتے کیوں ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی شناخت اس کی نسبت کیا ہے بانوانے ہیرے کے چہ جائے کہ اصل میں وہ ہیرہ ہو اور آپ کی معارفت بھی اس کی نسبت بالکل صحیح ہو آیا کیا ہم ماہ مبارک کے رمضان کی صحیح طور پر شناخت رکھتے ہیں تو شناخت ایک ایسی عظیم چیز ہے اور ایک ایسا عظیم انصر ہے کسی چیز سے استفادہ کرنے میں کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کسی بھی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم روز مرہ کی زندگی میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کے لیے کسی روایت کسی آیت اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روز مرہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس کی چیز کی آپ کو شناخت نہیں ہوتی جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے رمضان سے ہم صحیح استفادہ کریں تو اس کا استغبال یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اس کی شناخت کریں قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اہل بیت علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کس طرح سے اس کے طریقے بتاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے ہمیں اگر یہ نہ ہوئی اگر ہم نے اس کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے نہیں جانا اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نہیں جانا تو پھر ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکیں گے اور یہ ماہ مبارک بھی دوسرے ماہ مبارک رمضان کی طرح سے گزر جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس کی شناخت حاصل کرنی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس سلسلے میں دوسرا قدم یہ ہے کہ جب ہمیں شناخت ہو جائے جب ہمیں معرفت ہو جائے تو ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے پروگرامز کو منظم کریں ان دنوں کو ان اوقات کو منظم کریں کہ کس طرح سے ہمیں دن گزارنے ہیں کس طرح سے ہمیں شب قدر گزارنی ہے کیا کام کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تلاوت قرآن کب کرنی ہے کونسی دعا پڑھنی ہے کس دن پڑھنی ہے کونسی عبادت کرنی ہے کونسی نمازیں پڑھنی ان تمام چیزوں کو ہم پہلے سے منظم کر کے رکھیں آمادہ ہوں اس سے استفادہ کرنے کے لئے اگر آمادگی نہ ہوئی اگر ہم نے آپ کو منظم نہ کیا اگر ہم نے اس کی صحیح شناخت حاصل نہ کی تو پھر ہم اس ماہِ مبارکِ حمزان سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکیں گے لہٰذا ہم سب کے لئے ضعوی ہے کہ اپنے اپنے اندر آمادگی پیدا کریں اس کی شناخت کریں اور اپنے ٹائم ٹیبل کو اس سے استفادہ کرنے کے لئے منظم کریں خدا بند مطال ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اس ماہِ مبارکِ حمزان سے اور آئندہ جتنے بھی ماہِ مبارکِ حمزان ہو ان سے ہم صحیح طور پر استفادہ کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین